Hey guys welcome to my channel cooking khabir آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ویج گرین شامی کباب اس کباب کو میں شامی کباب کیوں کہہ رہی ہوں کیونکہ اس کا ٹیسٹ بالکل شامی کباب کے ٹیسٹ کے ہی طرح ہے یہ بہت ہی ٹیسٹی ہے یہ اسپیشلی بچوں کے لیے شگر پیشن اور ان ویجیٹیرین بھائی بہنوں کے لیے ہیں جو شامی کباب جیسا ٹیسٹی کباب نہیں ٹیسٹ کر پائے آج تر اس کباب کو ضرور ٹرائے کریں اس ویڈیو میں میں نے بہت سارے ٹپس آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں جس سے آپ کا بھی ویج شامی کباب بہت ہی ٹیسٹی بنے گا میرے کباب کے طرح تو ویڈیو کو انڈ تک دیکھیں تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں ویج گرین شامی کباب تو یہاں پر ہم نے پانی گرم کرنا ہے اس میں ہم ڈال دیں گے ایک گڑی پالک اس کو ڈال کر تھوڑا پریس کریں پھر ہم اس کو ڈھک کر کے پکائیں گے ایک سے دو منٹ کے لیے تاکہ پالک بلکل سوفٹ ہو سکے ایک سے دو منٹ کے بعد ہم نے اس کے قبر کو ہٹا دینا ہے اور دیکھیں یہاں پہ پالک جو ہے وہ بلکل سوفٹ ہو گیا ہے اب ہم فلیم کو آف کر دیں گے اور پالک کے پانی کو سٹرین کر لیں گے اس میں سے ہم نے بلکل پانی کو نکال دینا ہے اور پالک کو بھی تھوڑا تھنڈا کر لینا ہے یہاں پہ آپ پالک کو تھنڈے پانی سے واش بھی کر سکتے ہیں اس سے اس کا کلر منٹین رہے گا اور پالک بھی تھنڈا ہو جائے گا اس کے پانی کو مچے سے سٹرین کر لیں گے پھر ہم اس کو بڑے باول میں ٹرانسفر کر لیں گے اس میں ڈال دیں گے ایک کپ ہری مٹر ایک میڈیم سائز شملہ مرش پاش لیسن کی کر لیا ان سب کو ہم نے مکسر گرائنڈر میں ڈال کر بلکل باریک پیسٹ ریڈی کر لینا ہے اب کڑھائی میں ڈال دیں ایک بڑا چمچ ریفائنڈ آئل اس میں ڈال دیں گے ایک چھوٹا چمچ باریک کٹی ہری مرش اس کو ڈال کر تھوڑا فرائی کر دیں پھر اس میں ڈال دیں گے گرین پیسٹ کو اور اس میں ڈال دیں آدھا چھوٹا چمچ نمک اس کو ڈال کر ہم نے بہت ہی اچھے سے مکس کرنا ہے اور اس کو میڈیم فلیم پر رکھ کے اس کو بہت ہی اچھے سے بھونیں گے جب تک اس کا پانی بلکل سوک نہیں جاتا اور ہمارا پیسٹ جو ہے تھوڑا اسٹکی نہیں ہو جاتا ایک ڈو کے فارم میں نہیں کنورٹ ہونے لگتا تب تک اس کو بہت ہی اچھے سے مکس کریں پھر ہم اس میں ڈال دیں گے آدھا کب باریک کٹی ہوئی دھنیا پتی اس کو بھی ڈال کر ہم بہت ہی اچھے سے مکس کریں گے اور واپس اس کو بہت ہی اچھے سے بھون لیں گے جب تک اس کا پانی بلکل سوک نہیں جاتا یہ ایک ڈو میں کنورٹ نہیں ہونے لگتا بلکل ڈو نہیں بنانا ہے جب ہی ڈو میں کنورٹ ہونے لگے تب ہم فلیم کو آف کر دیں گے اب ایک بڑے باول میں لیں آدھا کب بریٹ کرمز اس میں ڈال دیں آدھا کب ابلہ ہوا آلو یہاں پہ آپ کو آلو کی کونٹیٹی کو کم رکھنا ہے زیادہ رکھیں گے تو اس کباب میں سے آلو کا فلیور زیادہ آئے گا اس لئے ہم نے یہاں پہ بوئے لالو کو کم یوز کرنا ہے پھر ہم اس میں ڈال دیں گے اس گرین پیسٹ کو جو بھی ہم نے ریڈی کیا ہوا ہے پھر ہم اس میں کچھ مسالے ڈالیں گے جیسے کی ایک چھوٹا چمچ دھنیا پاوڈر ایک چھوٹا چمچ زیرا پاوڈر آدھا چھوٹا چمچ گرم مسالہ پاوڈر اس کی ریسپی آپ اس آئی بٹنٹ کو تش کر کے دیکھ سکتے ہیں آدھا چھوٹا چمچ لال مرش پاوڈر ایک چھوٹا چمچ امچر پاوڈر آدھا چھوٹا چمچ نمک اب ہم ان ساری چیزوں کو بہت ہی اچھے سے میش کرتے ہوئے مکس کر لیں گے تاکہ ساری چیزیں ایک دوسرے میں بلکل بائنڈ ہو جائے اب ہم نے لینا ہے اوئل اس کو ہم ہاتھ پہ تھوڑا گریس کر لیں گے اب ہم اس کباب کی ٹکی ریڈی کر لیں گے آپ کو جس سائز کا چاہیے اس سائز کا آپ اس کو کر سکتے ہیں بڑا بھی چھوٹا بھی پھر اب ہم نے پین گرم کرنا اس میں تھوڑا آئل ڈالیں گے اور ان سارے کباب کی ٹکی کو اس میں ڈال کر ہم نے شلو فرائی کر لینا ہے میڈیم فلیم پر رکھیں اس کو فرائی کریں جب ہی ایک سائٹ سے اچھے سے فرائی ہو جائے تب ہم اس کی سائٹ کو ٹرن کر دیں گے تاکہ دونوں سائٹ سے ایونلی فرائی ہو سکے کک ہو سکے اچھے سے دو سے تین منٹ میں ہی کباب بہت ہی اچھے سے فرائی ہو جائے گا پھر اس کو گرمہ گرم سرف کر دیں چھپاتی اور پلاو کے ساتھ اس کے ساتھ یہ بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے آپ بھی اس ویچ گرین شامی کباب کو ضرور ٹرائی کریں اور مجھے کومنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی یہ دکھنے میں جتنی ٹیسٹی اور کھانے میں تو بہت ہی ٹیسٹی ہے آپ بھی اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کریں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیس اس کو لائک کریں اور مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں تھانکس ور وچنگ